اسلام علیکم یہ بہت مزے کے چاول ہیں یہ دیکھیں یہ گریلو چاول ہیں اور ایک اس میں چھوٹی سی یہ دیکھیں چھوٹی سی بوٹی بھی پھیل رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بوٹی ہے چلنے یہ دیکھتے ہیں کیسے ہیں چاہے آپ نے دیکھ لی ہے اب یہ بھی دیکھیں یہ کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کے ہیں مزے کے ہیں مزے کے ہیں اس چپیلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بڑی غصے میں بنائی تھی شیر نے مجھے کہا ہے اس نے کہ چاچو جی وکیل صاحب غصہ نہ کرو نواز شریف نے آئی جانا ہے قدیدیں آنے ہی ہیں نا میں آکھا یار شیر صاحب تو آپ تک یہ ایسی کہ پچھے موڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی کتنا یہ سوشل میڈیا پہ گانا چلا ہے پچھے موڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی ہیں تو لوگوں کو پھر امید آگئی نا لوگوں کو امید آگئی کہ نواز شریف آیا آیا بھئی آیا نواز شریف آیا ہون لگے کا پتہ ہون یہ غریب بچارے نواز شریف تو غریب ہو کا نمہندہ ہے وہ کوئی معنی کی طرح کوئی ظالم تو نہیں ہے نا اس لیے وہ تھوڑا سا غصہ آیا ہے چلیں وہ بات گئی شباز شریف نے بہت اچھا اٹارنی جنرل کو جواب دی ہے اٹارنی جنرل فر پاکستان ہے نا خالد اس نے شباز شریف کو خاطر لکھا ہے کہ جناب وہ نواز شریف کو واپس لاؤو تم ذمہ دار تھے اور یہ اس کا کیا حق ہے ابھی نواز شباز شریف کو خاطر لکھنے کا بالکل غیر قانونی الیگل کام کر رہے جیسے میں اپنے کسی مخالف کلائنٹ کو خاطر لکھوں کہ بھئی تو صلاح کر لے تو بھئی پیسے واپس کر دے خاطر اس طرح لکھا جاتے ہیں تم قانونی کاروائی کرو جو تم نے کرنی ہے خاطر لکھ رہے ہو ماسیدہ کزن بان کے تو خاطر لکھ رہے ہیں یہ خاطر خطو کتابت کوئی عدالتوں میں کوئی معنی نہیں رکھتی خطو کتابت عدالتوں میں یہ صرف گنگلوں سے مٹی جھاڑی ہے اس نے تمہیں لگتا ہے شباز شریف غلط کر رہے ہیں تم کیس کرو عدالت میں خاطر لکھ رہے ہیں اس کے جواب میں بھی شباز شریف صاحب نے بڑا سا خاطر لکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم نے یہ مجھے خاطر لکھ کے عدالت کی توہین کی ہے بلکل ٹھیک فکرہ کہا ہے اور نے کہا جی خاطر لکھنے کا مقصد شریف فیملی کی کردار کشی ہے بلکل ٹھیک کہا ہے ہے یہ ایسے ڈرامے بازیاں کرتا رہے گار یہ نیازی آنیاں جانیاں دیکھو ایک ٹینی تو اٹھ کے دوسری تھے دوسری تو ادھر بس آنیاں جانیاں دیکھو کم نتینگ کوئی کم نہیں سوائے گالم گلوچ دے کوئی کم نہیں سوائے نواز شریف نواز صبح و شام تصویح پڑھ دائے نواز شریف نواز شریف نواز شریف اور اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ ہم غلط طریقے سے آئے ہیں ہم یہ نواز شریف آ گیا تھا ہم سارے جیل میں ہوں گے اس کو پتہ ہے عمران نیازی کو اس لیے یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو میں جی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایسے میں یہ کر دوں گا یہ یہ کوئی وزیراعظم بننے کے قابل ہے اس کو گلی محلے میں چھولیں گلی ڈنڈا کھیلیں کوئی وزیراعظم دنیا کا بتا دو جو کہتا ہو میں تینوں اینج کران گا میں تینوں نہیں چھڑا گا اینج میں تینوں نہیں چھڑا گا وزیراعظم ہوتے ہوئے چلے میں مانتا ہوں یہ اپوزیشن لیڈر یہ وہ سیاستدان کرتے ہیں لیکن وزیراعظم ہوتے ہوئے میں تینوں نہیں چھڑا گا امریکہ گیا تو وہی تقریر برطانیہ جاہے تو وہی تقریر چینہ جا رہا ہے تو وہی تقریر اس کا نفسیاتی علاج ہونا چاہیے اس کا نفسیاتی علاج بنتا ہے اچھا جی اگلی خوشکبری ہے جو میں نے پرسوں بھی آپ کو سنائیے نون لیگ اکیلے اکیلے نون لیگ صوبائی حکومت کو بدلنے کے اہل ہو چکی ہے ان کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے کہ عثمان بزدار کو اب یہ گھر بھیج دیں یہ طاقت آ چکی ہے میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا خوشکبری اب اس کے لیے یہ جناب سوچا جا رہا ہے ابھی کسی نے مجھے میسیج بھی کیا ہے سوچا بھی جا رہا ہے کہ جو متبادل وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا وہ کون ہوگا وہ کون ہوگا اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اب ویسے ان کو کوئی بارگیننگ کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ یار پرویز علائی کو ساتھ ملائیں گے وہ یا پی پرس پارٹی کو ساتھ ملائیں گے اب چونکہ تیس سے پیتیس ایم پی اے حلب دینے کو تیار ہیں کہ جناب آپ ادم اعتماد لائیں ادم اعتماد لائیں ہم اس کو فارغ کرتے ہیں عثمان بلتار کو تو اس لیے اب نون لی کو کسی کے ساتھ بارگیننگ کرنی کی ضرورت نہیں کہ پرویز علائی کو سپیکر بنائیں اور یہ ہے وہ ہے اب اکیلے ہی یہ کافی ہیں یہ اکیلے ہی کافی ہیں لیکن یہ کر گزریں فورا نہیں اگر وہ تیار ہے نا تو اس کے لویا لویا تیار ہے تو اس کو چوٹ لگا دیں فورا نہیں لگا دیں اگر وہ ان کو جیسے کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں کہ تیس پیتیس ایم پی اے جو ہے وہ ان نون لی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں بالکل باقیدہ علال اعلان علال اعلان آتے ہیں لیکن آگے سے کوئی سوالنے والا ہو کوئی آگے جب ہی ڈالنے والا ہو کہ بھئی ادھروں آ رہے ہو آو تو ان ویلکم کرنے آن ٹھیک ہے تو ان کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور باقی حسین نواز کا بھی انٹرویو چل رہا تھا نواز شریف کے بیٹے جو ہیں حسین نواز اس نے بھی کہا ہے کہ یہ عمران نیازی انتقام کی سیاست کر رہا ہے بالکل یہ جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی نا وہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی نواز شریف کو یہ مارنا چاہتے تھے یہ کہیں نا اب یہ یہ کہیں میں بھی کہتا ہوں یہ کہیں کہ پاکستان میں نواز شریف کو عمران خان سے خطر ہے یہ کہیں اب بیماری بیماری تو سانوی ہو گئی ہے عمران خان سے خطر ہے یہ دیسی ہٹلر بنا ہوئی ہے دیسی ہٹلر یہ نام اس کا یاد رکھ لے نا عمران خان کا عمران خان یہاں پہ دیسی ہٹلر بنا ہوا ہے ہٹلر اور اس کی جو پارٹی ہے وہ نازی پارٹی کے جگہ نیازی دیسی نیازی پارٹی بنی ہوئی ہے یہ دیسی کاتھا انگریز جیسے نہیں ہوتا کاتھا انگریز کون ہوتا ہے بھلا جیسے ماں ہو رہو ہے تو پیو ہوتا ہے یعنی کہ ماں انگریز پاکستانی ہو رہو ہے یا پیو پاکستانی ہو رہو ہے وہ پھر جیسے بچہ پیدا ہوئے گا وہ کاتھا انگریز ہوئے گا یہ دیسی ہٹلر ہے دیسی ہٹلر اس کا مقابلہ جو ہے نا آپ آ جائیں اس کا مقابلہ کریں یقین کریں یہ کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا قسم سے یہ کہیں نظر ہی نہیں آئے گا یہ دس دس فٹ کی دیواریں پھلانگے کا میں بتا رہا ہوں ہم تو عثمان بزدار کے خلاف جو تحریکہ پوری مکمل ہونے والی ہے اس کو اسی ہفتے پایا تکمیل تک پہنچا دو پھر حالات بدل جاتے ہیں جیسے ابھی میں آیا ہوں تو حالات ٹھیک تھی اور ابھی میں باہر نکلا ہوں ابھی جب میں دفتر جائے ہوں تو حالات ٹھیک تھے ابھی میں باہر نکلا ہوں نا یہ پانچ منٹ پہلے تو ہلکیensemble لاہور میں بارش ہو رہی ہے حالات بدل گئے ہیں بارش ہو گئی ہے اور کمبل نکل آئے ہیں رضائی نکل آئے ہیں باہر سارا موسم بدل گیا تو ایسے موسم بدل جاتے ہیں نا سیاسی موسم بھی ایسے ہی بدل جاتا ہے ابھی پرسو تک نواز شریف صاحب آ رہے تھے آ رہے تھے نا نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا آیا صادق نے کہا سب نے کہا تو اب حالات بدل گئے ہیں اچانک ہی وہ جو گہرے حالات ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ پتہ بہتر پتہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح حالات بدل جاتے ہیں لیکن جب حالات آپ کے موافق ہوں آپ کے حق میں ہوں تو اس کو اسی وقت کر دینا چاہیے ہمارے استاد کہتے ہیں جی آپ کے پاس اگر کیس آئے نا تو آپ فوراں دائر کر دیں don't sit on the file file کے اوپر نہ بیٹھ جائے کہ یہ ایک بندہ کیس دے گیا ہے آپ تین مہینے کے بعد دائر کر رہے ہیں نا 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 تین مہینے کے بعد اس کا عراضہ بھی بدل جاتا ہے حالات بھی بدل جاتے ہیں تو آپ کا یہ حق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے don't sit on the file file کی اوپر مت بیٹھو چلیں جی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہلکی پھلکی انداز میں بارش ہو رہی ہے موسم بدل گئے انہیں انشاءاللہ تعالی حوامہ تیز چلن لگی انہیں تو حالات ٹھیک ہو جانگے انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جانگے اللہ حافظ اللہ حافظ